اور وہ فصل کاٹ کر جب خارج ہوتے ہیں تو اس فصل سے جب رزق حاصل کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ اس فصل کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر خارج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی اس سے زیادہ اور فصل پیدا کر دیتا ہے وہ پھر اس کو کاٹتے ہیں حضا مند قدوس اور فصل پیدا کر سیتا ہے ان کے اردگید رحمتوں برکتوں انوار اور اللہ کی نیامتوں کا ایک اجدہان ہے بے شمار اللہ کی نیامتیں انہیں نصیب ہو رہی ہیں ہم نے حضیف فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کانتی خوش قسمت قوم ہے جسے اللہ نے اتنی فرابانی سے رزق عطا فرمایا ہے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان سے ان کا رزق سمالائی نہیں جا رہا ہے فردہ کے حضیف فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کر کے حجرت کی جنہوں نے تکلیفیں تو برداشت کر لیں اپنا گھر بار چھوڑ دیا مال و دولت چھوڑ دی اولاد چھوڑ دی قاروبار چھوڑ دیا ان کی نیت یہ تھی کہ مال جاتا ہے تو چلا جائے مجھ سے میرا دین نہ جائے اولاد جاتی ہے تو چلا جائے مجھ سے میرا دین نہ چھلے قاروبار جاتا ہے تو چلا جائے مجھ سے میرا دین کوئی نہ چھین سکے میں اپنے ایمان پر قائم رہوں فرمایا کہ ان نے کسی حال میں بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا خداوند قدوس نے ان کی زندگی میں برکہ میں پیدا کر دی ہے ان کی رزق میں برکہ میں پیدا کر دی ہے ان کی اولادوں میں برکہیں پیدا کر دی ہیں اس نے سامeightل نے پھر حضوری صلی administ Mengین نے فرمایا اور دوسرہ جمرین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالی نے ان کو اتنا واقع وزق عطا فرما رہا ہے ان کا اپنے رزق کا شمار ہی نہیں ہے ان کی ایک اور اچھی عادت تھی اور وہ عادت کیا تھی حضوری صلی�� علیہ السلام نے فرمتا ہے کہ مرد جمرین نے قرآن کہ جب خداوند قدوس انہیں مار اور دولت اتا فرمتا تھا تو یہ اس مال سے زکاة نکال دی اس مال سے صداقات نکال دی انہیں اپنی امیری کی فکر نہیں ہوتی تھی اللہ کی غریب مخلوق کی فکر ہوتی تھی لوگوں کی غریبی کی ان کو فکر ہوتی تھی اپنی امیری کی فکر نہیں ہوتی تھی اپنے مال کی فکر نہیں ہوتی تھی ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ خدا نے مجھے دیا ہے میرے اس دولت سے کسی غریب کو فائدہ کھول جائے یہ اپنے مال سے زکاپ نکالتے تھے اپنے مال سے صداقات نکالتے تھے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ورنہ خداوند قدوس نے ان کا یہ عمر اتنا پسند کیا ہے کہ خداوند قدوس نے قیامت تاکہ ان کے رزق میں اضافہ کر دیا خدا چلا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے خدا اس میں اضافہ کرتا ہے اور ایک گناہ نہیں دو گناہ نہیں سات سو گناہ اضافہ کرتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منظر میرے رب نے مجھے مہراج میں دکھایا تو مہراج کی جہاں اوٹ پیغامات ہیں وہاں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جسے خدا نے مال و دولت دیا ہے وہ اس سے زکاة نکالے جسے خدا نے مال و دولت دیا ہے وہ اس سے صلاحات نکالے جسے خدا نے انزل سروت اور اقتدار دیا ہے وہ غریب رایہ کو کچھ لینا وہ غریبوں کو اپنی پاؤں کی چوٹیاں نہ سمجھے بلکہ جسے غریب کا دکھ و در محسوس کرے گا فرمائے خدا اس کی انکتوں میں اتنا اضافہ کرے گا اللہ اس کے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گا پھر ترکاری دواری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر جبریل علیہ السلام مجھے ایک اور مقام پر لے گئے پھر اللہ نے مجھے وہاں ایک اور بڑی عجیب اور غریب چیز دکھائی اور وہ کیا دکھائی فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس جن کے سروں پر ان کے سروں کو کیا کیا جا رہا تھا اب دیں گے اس سے پہلے کیا نعمت تھی کہ بندے کو ہر طرح کا نعمت دے رہا ہے ہر ایک انعام دے رہا ہے ہر ایک عزت اللہ جو انسان کے لیے ممکن تھی خدا اسے عطا کر رہا ہے کیوں کہ اس نے نیکی کی ذنگی گزاری ہے اس نے اپنے مال مال کی وجہ سے تکبر نہیں کیا اس نے اقتدار کی وجہ سے تکبر نہیں کیا اس نے سلطانت کی وجہ سے تکبر نہیں کیا اس نے اختیار کی وجہ سے کوئی تکبر نہیں کیا اب یہاں دوسرا منظر دکھا جا رہا ہے کہ میں ایک ایسی کون سے گزرا جس جو اپنے جن کا سر پتھوں سے کچلا جا رہا تھا جب وہ سر پچل جاتا پتھوں سے اس کے سر کو کچل کا نو جہان کر دیا جاتا وہ اس کا سر پچل دیا جاتا فرمائے کہ پھر جب فرشتے پیچھے اٹھتے ہیں تو ان کا سر پھر دوبارہ درست ہو جاتا وہ سر باپس کیا ہوتا ٹھیک ہو جاتا فرمائے کہ پھر ان کو مولد نہ ملتی پھر ایک اور جماعت آتی اور پھر ان کو تمارا پتھرم آتی پھر ان کو سر کو کچلا جاتا یہ سارے کے سارے کیا دکھائے جا رہا ہے برائی کے اوپر جہانم کا عظام دکھائے جا رہا ہے جو انسان بری زندگی گذارتا ہے اس کی سزا دکھائی جا رہی ہے وہ جس نے اچھی زندگی گذاری محراج میں اس کا انجام بھی دکھا جا رہا ہے اس کا انعام بھی دکھا جا رہا ہے فرمایا کہ پھر ان کا سر دروس ہو جاتا پھر ان کا سر پجل دیا جاتا میں نے کہا جبریل یہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کو اتنی بیانک قسم کی سزا دی جا رہی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آزان ہوتی تھی آزان تو سنتے تھے لیکن فرض نماز کے لیے ان کا سر زمین پر لکھتا نہیں آزان سنتے تھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی آزان کی کان میں آواز پڑھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہے نماز کا پیم ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں نماز کا پیم ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور نماز پورا دن گزر جاتا ہے نہ ایک نماز کی فکر نہ خجر کی فکر نہ زہر کی فکر نہ سر کی فکر نہ مغرد کی فکر نہ عشاء کی فکر کسی نماز کی فکر ہے ہی نہیں ایاشی کے اندر فہاشی کے اندر اور یعنی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے اور میں نماز سے ان کا سر بھاری ہو رہا تھا اب اللہ کے عذاب سے ان کے سر کو کجلا جا رہا تھا